موسیقی اس طرح پولیس والوں نے پامپ چوری کے مقدمے میں ایک آزرف ڈیوٹی فوچی کے گھر پر چھاپا مارا پھر پولیس کی بیس تیس گھاڑیوں نے اس تھانے پر دہوا بولا اور پولیس والوں کو دھوم میں لٹا کر ننگا گھر کے مارا آپ نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھ لی ہوں گی اور اس طرح کی باتیں بھی سوشل میڈیا پر سنی ہوں گی اب یہ تمام واقعہ کیسے ہوا اس کے پیچھے وقون سے امامل تھے جس کے وجہ سے یہ واقعہ رنما ہوا اور اس پر پولی پولیس کی جانب سے کیا موقف ہے آرمی کی طرف سے کیا موقف ہے اور پولیس والوں نے آرمی کی آلہ افصران کو کیا کیا یہ تمام تفصیلات میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تمام تفصیلات سے اگاہ کر دیکھ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ناظرین اصل میں یہ واقعہ آج سے دو تین دن پہلے شروع ہوا جہاں بہاول چوری اور ایک دو اور وارداتوں میں ملوظ تھا پولیس والوں نے اس گھر پر ریڈ ماری جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہماری پولیس کا رویہ ہے کہ ایسے کسی کے گھر میں غص جاتے ہیں چادر اور چار دواری کا تقدس پر مال کر دیتے ہیں اصل میں پولیس والے اس دوران پی ٹی آئی کی گھروں میں چھاپے مار مار کے بھول چکے تھے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داکھ لونا اور چادر اور چار دواری کا تقدس پر مال کرنا ایک جرم ہے لیکن وہاں پر جس اس آدمی کو پکڑنے کے لیے پولیس والوں نے چھاپا مارا وہ ایک اون ڈیوٹی فوجی افسر کا بھائی تھا اور وہ فوجی افسر کا ہی گھار تھا وہاں پر ان لوگوں نے پکڑ کر ایسا چو اور ایک دو اور ملادموں کو اندر بانگ کر لیا اور ان کا کافی پھینٹا بھی لگایا اور جب یہ واقعہ باہر آیا اور آلہ افسران تک پہنچا تو اس ایسا چو اور اے ایس آئی اور سارجو الگار ان پر مقدمہ کار کی ان کو تھاند میں بانگ کر دیا لیکن ایسا لگتا تھا کہ پول تقریباً بارہ سے ایک بجے کے ادران فوج کی تقریباً پندرہ سے بیس گارڈنگ آپ کہہ لیں دبر ڈیکر جس میں پیچھے بھی فوجی جوان بیٹھ سکتے ہیں وہ تھانے پہنچی اور انہوں نے تھانے کا زبردستی طور پر چارج سنبھالا وہاں پر جس شخص کے پاس حوالات کی چابیان تھی اس کو موبینا طور پر زدو کوپ کیا اور اسے چابیان چھین کر ان جو پولیس افسر وہاں پر تھانے میں باندھ تھے جنہوں نے گھر پر چھاپا مارا تھا ان کو باہر نک پر تشدود کرنا شروع کر دیا موبینا طور پر جب وہاں پر جو باقی پولیس افسران تھے یا باقی جو عملہ تھا اور انہوں نے مضامت کرنے کی کوشش کی تو فوجی پھر اور غصے میں آگے اور انہوں نے ان کو بھی پھینٹا لگا دیا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح جو پولیس والے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے خاطر ایک طرف سے دوسرے سے بھاگ رہے ہیں فوجی ان کو پکٹ پکٹ کر لا رہے ہیں اور کس طرح ان کو وہاں پر دو میں بٹھا کر فرش پر لٹا کر ن اس کا آنا شروع ہوئی اور پھر ان ویڈیوز نے برمار کر دیا آپ پہلے اس پولیس والے کی ویڈیو دیکھیں اسلام علیکم دوست کو اب دیکھیں یہ علمیہ ہمارے پاکستان کا ہمیں دل کرتے ہیں ہم دوک کے مر جائیں ہم پولیس والے ہو کے بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ایک آرمی والے کے دو بھائی ڈاکو ہوں پولیس ان کے خلاف آپریشن کرے اور پھر اس کے ساتھ یہ ہو کہ آرمی چالیس پچاس جنہیں لے کے آئے ایل ایم جیز توپیں سب کچھ اپنی مسلح ہو کے آئیں رائفل وزارہ لے کے آئیں انہوں نے ہمارے دی بی آر نکالے سب سے پہلے انہوں نے آکے بدماشی کی تھانے پر قبضہ کیا یہ دیکھیں ہمارے افسران کو حوالات میں لے جا کے ملزموں کے سامنے مارا پیٹا تشدد کیا لڑ دے گئے ہیں یہ دیکھیں سارے حوالات میں سے ملزم یہ دیکھیں کل بھاگے تیریوں کو پتہ نہیں کدھر گئے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ پاکستان ہے اب سی ایم صاحبہ کہاں ہے اب دیکھتے ہیں سی ایم صاحبہ کے اندر کتنی پاور ہے دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کرتی ہے جیاسا کہ آپ نے اس پلیس والے کی ویڈیو دیکھی یہ اپنے آل افسران اور مرگم نواز سے کہہ رہا ہے کہ آپ باتیں تو بڑی بڑی کرتی ہیں لیکن ہم بھی پاکستانی نوجوان ہیں پاکستانی ادارہ ہیں اور ہم بھی لوگوں کی حفاظت کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اگر کسی مجرم کو پکڑا جائے اور وہ کسی فوجی کا بھائی نکلے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجرم نہیں یا اس نے چوری نہیں کی اس طرح ہمارے اوپر چڑھائی کرنا اور ہمیں صدقوب کرنا ہمارے آل افسران کو مارنا یہ کسی طور بھی صحیح نہیں ہے ہمارے آل افسران اور مریم بی بی کو جو کہ بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں ان کو اس پر ایکشن لینا چاہیے تو جی ہاں انہیں نے ایکشن لیا اور آپ کے آئی جی پنجاب کی طرف سے بیان جاری کر دیا کہ یہ ایک معمولی سا واقعہ تھا جس کو سوشل میڈیا پر بڑا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے اور اس کو ایک تماشا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر اب لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر پنجاب پولیس پر اور آئی جی پنجاب پر تنصف کر رہے ہیں کہ جی ہاں یہ تو کوئی بات نہیں تھی آپ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں فوجی عام پولیس والوں کو فرش پر لڑا کر مار رہے ہیں جس پر لوگ سوشل میڈیا پر تنصف ٹویٹ کر رہے تھے کہ یہ کوئی لڑائی جگڑا نہیں اور آپ پولیس والے جو ہیں ان کی کمروں میں در تھا تو فوجی جو ہیں وہ ان کا علاج کر رہے ہیں اب آپ یہ اگلی ویڈیو ملاحظہ کریں جس میں فوجیوں نے چاند پولیس والوں کو دوب میں گھرنوں کے بال بٹھایا ہویا اور ان سے پوچھ گوچھ ہو رہی ہے جب لوگوں نے خفیہ طور پر یہ ویڈیو بنا کر لیگ کی تو لوگ آپ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں اور اوپر تنظیہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی لڑائی جگڑا نہیں یہ تو پولیس والے ہیت کی نماز ادا کر رہے تھے اور فوجی جو ہیں وہ ان کی سیکیورٹی پر محمور ہیں ان کی افاظت کر رہے تھے یہ کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہو رہا تھا یہ ایک محمولی سا واقعہ تھا اور بڑے بڑے صحافی اور سیاستدان جیسے ساپر شاکر ہو گیا شباز گیل اور اس طرح کی اور بھی لوگ جو ہیں وہ آپ پنیا پولیس پر تنظیہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک محمولی سا واقعہ ہے اس میں اتنی کوئی خاص بات نہیں تھی لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا اور جس طرح سوشل میڈیا پر آپ ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پولیس والوں کو جانوروں کی طرح تشدد کا نشانہ بنائے گیا آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ ویڈیو تو ہم نے آپ کو دکھا دی ہوں گی لیکن کچھ یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے ہم آپ کو یہاں پر نہیں دکھا سکتے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیوز میں کس طرح وہ جو اے ایس آئی اور ایسا جو جنہوں نے پولیس فوجیوں کے گھر میں چھاپا مارا تھا ان کو کس طرح زمین پر الٹا لٹا کر فوجی اپنے جوٹوں سے مارے ہیں آپ ویڈیوز میں صاحب دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر رات کے فوج کے عالی افسران اور پولیس کے عالی افسران کے درمیان میٹنگ ہوئی اور انہوں نے مٹی پاو پروگرام کیا اور سوشل میڈیا پر یہ پیانیاں جاری کر دیا کہ یہ عام سا آسانیہ تھا چھوٹا سا واقعہ تھا جس پر دونوں طرف کی اداروں نے بیٹھ میل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کر لیا ہے اور پھر رات کے بھام پر تھانے کے باہر فوجیوں سے پنجاب فولیس زندہ بات کنارے لگائے گے اور پنجاب فولیس سے پاک کو زندہ بات کنارے لگوائے گے لیکن جیسے جیسے یہ ویڈیو نکل کر سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں ایسا لگتا نہیں کہ یہ اس معاملے پر مٹی ڈالی جا سکے یہ اتنی آسانی سے اس واقعے کو دبایا جا سکے گا خاص طور پر لوگ اب سوشل میڈیا پر اور ٹویٹر یا ایکس پر آئی جی پنجاب کو تنظیہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں خاص طور پر آئی جی پنجاب نے پچھلے دنوں خاص طور پر آئی جی پنجاب نے پچھلے کچھ دنوں میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف یہ بیان دیا تھا کہ اگر کسی نے پولیس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ہم اس کو اسے زبان میں جواب دیں گے اور کچھ لوگ تو اس کو سانے نوم میں سے بھی بڑا واقعہ زیادہ تر جو سوشل میڈیا پر لوگ ہیں وہ اس معاملے پر نیوٹرل نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس اس لڑائی کو دور سے دیکھیں گے کچھ لوگ پولیس کی جانب ہیں کچھ لوگ پولیس کے خلاف ہیں کہ یہ لوگ انہی کے کہنے پر آم شاعریوں کے گھروں پر چھابے مارتے تھے آم لوگوں کو اٹھا کر ان کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے خاص طور پر جو پی ڈی آئی کے فالور ہیں وہ تو اس بات پر کچھ ہیں کہ جس طرح پولیس والوں نے پچھلے کچھ دنوں میں فوج کے کہنے پر یا جس کے کہنے پر پی ڈی آئی کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا پی ڈی آئی کے خواتین اور مردوں کو سر عام راستوں پر مرا گیا ان پر شیلی کی گئی تو اب لوگ اس کا بدلہ لے رہے ہیں سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں اور ترہ ترہ کی میلز شیئر کیے جا رہے ہیں واقعی آپ کس واقعے کے بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کا ذات مینڈ بوکس میں ضرور کیچکے گا اور اس طرح ایک مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میر سکیں شکریہ